بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جز اللہ عنہ سیدنا محمد اماہو اہلہو میرے ناظرین امید ہے آپ خیاریہ سے ہوں گے میرے ناظرین اللہ رب العالمین تمام امتِ حسلمہ کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ ہمارے ہر دم ہر وقت حفاظت فرمائے میرے ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھامنل اور ٹائٹل یہ ہے کہ یہی وہ جنگ ہے جو اب چل رہی ہے ابھی شروع ہوئی ہے جو دجال کے آنے کی راہ کو یعنی خرود دجال کی راہ کو ہموار کرے گی کیونکہ یہ جنگ اگر ہوگی تو دجال آئے گا حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کیا ملتا ہے حدیثوں کے اندر آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو ڈسکس کرنے سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل کاری بابر حفیظ ڈارڈون ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کے نشان کو لازمان دوبا دیں تو آئیے پھر اس کو ڈسکس کرت ہیں میرے ناظرین میں نے آپ کو دجال کے موضوع کے اوپر کافی ویڈیو بنا کے دی ہوئی ہیں جس میں بہت سی ویڈیو ایسی ہیں جس میں کہ دجال کے بارے میں ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کے پاس کھانے کا پہاڑ ہوگا اس کے پاس یعنی کہ پانی کی نہریں ہوں گی اس کے پاس باغات ہوں گے تو ناظرین یہ چیزوں جو بتاتی ہیں حدیث میں ہمیں کہ اس کے پاس کھانے کا پہاڑ ہوگا اس کی کیا وجہ ہے کہ کھانے کا پہاڑ اس کے پاس ہوگا یعنی کہ اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی اور وہ لوگوں کے پاس جائے گا لوگوں کو خرید دے گا تو ناظرین اگر ہر طرف یعنی کہ فراوانی ہو اس بات کو آپ یہاں سے سمجھے ہر طرف اگر فراوانی ہو اور فراخی ہو ہر چیز آسانی سے مجسر ہو تو پھر دجال یہاں اپنا کام نہیں کر سکے گا دجال نے اس وقت آنا ہے جب دنیا میں بھو اور افلاس اور غربت اور قتل و غارت ہو چکی ہوگی آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں اس وقت اگر دیکھا جائے غریب سے غریب ملک میں بھی نظام اتنا خراب نہیں ہے جتنا کہ جنگوں کے بعد ہوتا ہے جب جنگ لگتی ہے جنگ لگنے کے بعد تو ناظرین کوئی چیز ملتی نہیں ہے تو دجال کی جو آمد ہے یا دجال کا خروج ہے اس سے آنے سے پہلے ایک بڑی جنگ بہت ضروری تھی اور وہ انہوں نے لگا دی ہے جو طاقتیں ہیں انہوں نے رستہ ہموار کر دیا ہے اگر آپ سمجھیں اشارہ ہے میرا انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے میں نے کل یوٹیوب کے اوپر ایک چینل لکھا اس کے اوپر میں نے یوکرین کا ایک شہر ہے اس کی میں نے تازہ تصویریں وہ دیکھی ہیں ویڈیو دیکھیں یقین کرے وہاں لوگ کے گھر جل رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں کیونکہ میں یہاں چلا نہیں سکتا یوٹیوب کے اوپر کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ چلانے سکتے آپ تو یہ آپ کے سامنے پکچر ہے دیکھیں ان کے مکانات جو ہیں وہ خندرات میں تبیل ہو چکے ہیں تو لوگ وہاں پہ چیخ رہے ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ان کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ بہت پریشان ہے تو ناظرین یہ بات جو ہے اشارہ دے رہی ہے کہ جب جنگیں لگیں گی تباہی ہوگی دنیا میں تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا جنگوں میں تباہ ہو جائے گی آپ بات یاد رکھیں آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے جنگوں میں آدھی سے زیادہ دنیا تباہ ہو جائے گی یہ میں نہیں کہہ رہا احادیث کے اندر ملتا ہے وہ آپ نے حادیث وہ بھی سنی ہوگی جس میں یعنی ایک باپ کے سو بیٹے ہوں گے تو نائنٹین نائن جو ہے وہ جنگوں میں بارے جائیں گے تو ایک یہ بھی حادیث ملتی ہے تو ناظرین دجال جب آئے گا اس کے آنے سے پہلے حالات ایسے بنا دیے جائیں گے یا بن جائیں گے کہ یعنی کہ جنگوں کی وجہ سے ہر چیز اکال پڑ جائے گا ہر چیز یعنی کہ فراوانی تو نہیں ہوگی ہر چیز یعنی کہ تنگی ہوگی اور کاروبار بھی کچھ تھپ ہو چکے ہوں گے کاروبار کیا کریں گے اس شہر کو میں نے دیکھا وہاں کاروباری مراکز ایسے تباہ ہو چکے ہیں وہ پکٹر میں آپ کے سامنے چلا نہیں سکتا اتنے برے حالات ہیں لوگوں کو وہاں پر میرے ناظرین کاروبار کی فکر نہیں ہے وہاں پر صرف رہنے کی فکر پڑ گئی ہے اور کھانے پینے کی فکر پڑ گئی ہے تو دجال جب آئے گا اس وقت ہر طرف بھوک ہوگی افلاس ہوگا اور ہر طرف لوگ پریشان ہوں گے تو پھر وہ اپنا کام کرے گا تو یہ جنگیں جو ہیں جو لگ چکی ہیں اب یہ ورلڈ وار تھلی میں تبدیل ہونے والی ہے اور دنیا تباہ ہوگی اور دنیا تباہ ہونی ہے تو دجال نے آنا ہے اور اپنا آگے یہاں پر کام کرنا ہے اور دجال جو ہے لوگوں کو ورگ لائے گا اور یہ آزمائش ہوگی بہت بڑی ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یورپ میں جنگ لگے یہ ناظرین جنگ پھیلتی پھیلتی ہمارے گھروں تک بھی آنی ہے ہمیں حدیثوں کو فالو کرنا ہوگا اللہ کی طرح رجوع کرنا ہوگا تو ہمیں اپنے آپ کو میرے ناظرین نیچرل زندگی میں ڈھالنا ہوگا ہے کیونکہ وقت آ رہا ہے بڑی تیزی سے یقین کریں پہلے میں حدیثوں میں سنتا تھا لیکن جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی لوگ پریشان ہیں لوگ پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں گھر تباہ ہوگئے ان کے بلکہ وہ کپڑے اپنے اٹھا کے اپنا سمان اٹھا کے جا رہے ہیں ان کے پاس سواری نہیں ہے تو جنگوں میں یہ ہوگا جب جنگیں لگ جائیں گی دنیا آری تباہ ہو جائے گی دجال کا خروج ہو جائے گا تو یہ جو بار بار میں کہتا ہوں اسباب کے درجے میں اسباب کے درجے میں وہ یہی ہے ہمیں اپنے آپ کو سادھی زندگی کو اوپر لے کے آنا ہوگا اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوگا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور نیچرل چیزوں میں یہ بھی ہے ہمارے پاس سونا ہو ہمارے پاس اجناس ہونی چاہیے ہمارے پاس غلہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں جب ایسے جنگ لگ جائے اب بنکر کے اندر اگر جنگ لگ جاتی ہے ہم بنکر کے اندر ہوتے ہیں میرے ناظرین بتائیں باہر تو کاروبار نہیں ہوگا آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوگا تو آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کی اشیاء ہونی چاہیے آپ کے بس سونا ہونا چاہیے کہ جنگ لگنے کے بعد اور آپ بچ گئے ہیں یا میں بچ گئے ہوں اللہ کو پتا ہے کس نے بچنا ہے تو ہمارے پاس کچھ تو ہو تو اس لئے دجال کا جو آمد کا رستہ ہے یہ جنگ ہم وار کرے گی اور یہ لگ چکی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آگے ہوگی تو آپ ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیں یہ بڑی مہنے سے ویڈیو بناتا ہوں میں آپ کے لئے اور اپنے لئے بھی کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے آگے بڑے حالات خراب آنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ میری اس کعوش کو قبول فرمالے اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حالت رحم فرمائے مجھے دعاوں میں ضرور جات رکھیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی بناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرداد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرداد